السلام علیکم و رحمت اللہ ورکاتہ و تمام تعریفیں اس پروردگار کے جس کے قبضے میں قائنات کا نظام ہے مدرسہ سفیر اعظہ اپنا ہفتہ وار دس نیجل بلاغہ سید عبدالقاسم رزیوی کے ساتھ خاطر خدمت ہے سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے اور چونکہ ہم بتا چکے تھے کہ سید عبدالقاسم رزیوی عزائی حسینی کے سسلے میں بریزمن آسٹریلیا سے بہا رہیں گے تو اس لیے ہم نے یہ دو پروگرام ریکارڈڈ کیے تھے اس سے پہلا پروگرام ریکارڈڈ ہے اور آج کا پروگرام ریکارڈڈ ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ سید عبدالقاسم رزیوی کو صحت دے تو انشاءاللہ اگلا پروگرام آپ کے ساتھ اب یہ بینز دے کو لائی ہوگا اب جیسا کہ ہمارا پروگرام کا سلسلہ تھا کہ ہم نے پہلے دوسرے پروگرام میں حکمت نمبر ایک پر بات کی تھی آج ہم حکمت نمبر دو کو شوزار کر رہے ہیں یہ ہمارے جو یوت ہے یہ ان کے سوالات کو مرج کرتی ہے جس پہ وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے نیدر بلاغہ کی تعلیمات کو فی زمان اللہ ان کے لیے سمجھایا جائے اس لیے یہ ہمارا پروگرام بریزبین آسٹریلیا نیوزیلینڈ پاکستان انڈیا اور تباہ ملکوں میں ایک ہی وقت ریلیز کیا جاتا ہے تو حکمت نمبر دو میں نیدر بلاغہ میں امام علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے تمہا کو شوار بنایا اس نے اپنے نفس کو رسوہ کیا اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا اور جس نے نفس پر زبان کو حاکم بنا دیا اس نے نفس کو سبکتر بنا دیا تو قبلہ یہ ہے الفاظ ابھی آپ کے حوالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمات قصار میں سے دوسری منتخب حدیث اس میں تین جز ہیں صحیح تین ٹکڑے ہیں جو آپ نے اردو ٹرانسلیشن جو اس کا پڑھ دیا ہے کہ اَذْرَابِ نَفْسِهِ مُمَنِسْتَشْعَرَتْتَوْمَوْ اور اس نے اپنے نفس کو ہلکا کر لیا سبک کر لیا جب اس نے تما کا اظہار کیا لالچی بن گیا جب گریٹ کسی کی زندگی میں آ جاتی ہے نا تما کا شکار ہو جاتا ہے تو انسان ظلیل اور رسوہ ہوتا ہے آپ نے دیکھیں کہ تما ہوگا تو اس کو مثال ہے کہ کس طرح سے اپنا آپ کو سبک کیا ایک آدمی ہے جب لالچ ہوتی تو ادھر بھی دوڑ رہا ادھر بھی دوڑ رہا ادھر بھی دوڑ رہا دنیا جمعہ کا نہیں کوشش کرتا ہے دنیا جمعہ کا نہیں کوشش کرتا ہے نا تو دنیا جمعہ ہو جاتی ہے اس کے مزاق کے لیے اور تماشی کے لیے بہت اچھا جملہ ہے دنیا جمعہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا جو اس کا تماشا دیکھنے کے لیے جمعہ ہو جاتی ہے ہم چھوٹے تھے اپنے بزرگوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا ہمارے اردوں میں بعض محاوریں بڑے خوبصورت سے ہیں جو اکثر اس سے عمال ہوتے ہیں واقعا وہ تربیتیں ہماری سکولوں میں مدرسوں میں مجلسوں میں تو ہوتی تھی لیکن گھروں میں بھی ہوتی تھی پھوپیاں آنانیاں دادیاں ان سے جو سیکھتے تھے واقعا کمال تھا وہ آج کے بچے سو اردوں سے محروم ہیں اس لیے کیونکہ کل چھے ممالک کے پاس نیو کلیر وہ ہیں لیکن ہر گھر میں موجود ہے اس لیے کیونکہ جو نیو کلیر فیملی کا جب سے کونسپٹ آگیا میں میری وائف میرے بچے بائیس سال کے بعد وہ خود آپ کو باہر کر دیں خدا نہ کریں مومن کے گھر ایسا یہ نیو کلیر ہے یہ نیو کلیر کونسپٹ ہے اور وہ فیملی کی جو اصل ہے جو اوریین فیملی ہے اسے ایکسٹینڈڈ فیملی کیا رہے ہیں ایکسٹینشن کیا بھی دیکھیں ابھی آپ پہ پر پرگرم ریکارٹ کر رہے ہیں اب آپ نے یہاں وائر لگایا یہاں سویچ ہے تمام چیزیں کوئی چیز بہت دور سے لانا چاہتے تھے کنیکشن یہاں پہ سویچ سارے فل دیں آپ ایکسٹینشن وائر لے کیا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے وہاں سے اس کو جوڑا ہے تو لہٰذا یہ ایکسٹینڈ کر رہا ہے تو جو نیا آرائیول نیا آرائیول 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 ان کو ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں نہ کہ آپ جو ایکسٹینشن ہے جو اوریجین ہے جس کی وجہ سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹینڈ فیملی تو پڑولم کیا ہوا کہ یہ جو ہم پہلے بچپنے میں میں نے یہی سکھا نا اپنے بزرگوں سے بہت سی چیزیں سیکھتے تھے یہ بچے محروم ہو گئے آنکہ آپ کو بتائیں اب آسٹلیا میں بھی سسٹم لائے جا رہا ہے انکریج کیا جا رہا ہے کہ گرینٹ پیرنٹس فیملی میں رہیں اس طرح سے وہ کافی اپنا فنڈ بچا دے گی گورنمنٹ سائی سسٹم آ رہا ہے آ رہا ہے یہ آ رہا ہے لندن کے اندر 2001 کے اندر پانس سو پیرنٹ نے مظاہرہ کیا تھا کہ بھئی ہم اپنے بچوں کے ماں باپ ہیں اور ہمی کو فیصلہ نہیں کرنے کا حق ہمیں حق کے فیصلہ دیجئے کہ ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں سہی پرابلم سو رہے ہیں چیلنجز ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں تو ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے تھے بھئی دہاتی زبان کے معاوریں ہم نے گھر میں سیکھ لیے بمبئی میں رہنے کے باوجود کیوں پھپی آ رہی ہیں ان سے سیکھا نانی آ رہی ہیں ان سے سیکھا تو اسی میں سے ایک جملہ جو میں جہاں سے آگے بڑا تھا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے تما کے تینوں حرف خالی ہوتے ہیں تما کے تینوں حرف خالی ہوتے ہیں اس میں پا می مولاین ہے دیکھئے کہیں کچھ ہے نہیں خوبی نقطہ نہیں ہے بزرگوں کا یہ نہیں کہا کہ لالج کے ورنہ پھر وہ تین نقطے والا اچھی آ جاتا ہے تو مولا کائنات نے جو لفظ عربی کا استعمال کیا کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ثبت کر لیتا ہے لوگوں کی نگاہ میں نیچہ کر لیتا ہے اپنی ویلی و ورث کو ختم کر لیتا ہے جو اپنے ویلی ڈیزائر کے پیچھے جاتا ہے تما کے پیچھے جاتا ہے اچھا تما کے سسلے میں دو حدیثیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پر ایلا اللہم نسولی علیہ محمد وآلہ محمد کہ انتما یزحب الحکمہ من قلوب العلماء حکمت اور علماء ابھی ہم نے پتلی نشست کے اندر گفتگو کی تھے علم اور حکمت کے تعلق سے سرکار جا فرماتے ہیں کہ جب لالج آ جائے نا علماء نے تو ہوتا کیا ہے؟ ان کے دنوں سے حکمت چلے جاتی ہے علم حکمت لے کر آئے گا لیکن اس وقت کہ جب علم کے ساتھ لالج نہ ہو لالج نہ ہو اور اگر علم کے ساتھ لالج آ جائے تو دوسری یہ کا مولا ہے کہنا آپ خود فرماتے ہیں کہ من تعلما لکسرت المال فقد ماتا زندقا کہ جو مال جمع کرنے کے لئے علم حاصل کریں وہ تو زندگی کافر کے موت مرتا ہے اللہ اکبر تو تمہ انتہائی مذرش ہے سبک کرتی ہے علم دور ہو جاتا ہے حکمت رخصت ہو جاتی ہے معاشرے میں مقام ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مولا کائنات کی ایک حدیث ایا کا وطا مو ایا کا جب بھی آتا ہے تو یہ سورہ ہم میں جب پڑھتے ہیں تو ایا کا نعبدو ویا کا نستین ہم تیری یہ عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں لیکن کئی مرتبہ ایا کا جب استعمال ہوتا ہے وان کرنے کے لئے Threat وار نہیں ہے کیا وار نہیں ہے ایا کا وطا بچو لالت سے بچو کیوں بچے ہیں جواب فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَادِرٌ اس لئے لالت سے بچو کیونکہ لعنت جو ہے نا امیر ہونے کے بعد فقیر ہے امیر ہونے کے بعد فقیر ہے دولت ہونے کے بعد غریب ہے فَقْرٌ حَادِرٌ یہ نہیں کہ اس کی اینڈ فقیری نہیں ہے مولا کہتے ہیں کہ جیسے ہی لالچ آتی ہے فقیری آ جاتی ہے تو جا رہا تھا امیر ہونے کے لئے تو فقیر ہو گیا تو لالچی جو ہے فقیر ہے لہٰذا فَقْرٌ حَادِر مولا نے کہا تو یہ بہت خطرناک شئے ہے لہٰذا خدا وند تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے دوسرا حصہ وَالْرَضِيَا بِذُلِّ مَنْ كَشَفَ اَنْ ذُرْرِهِ مولا فرماتے ہیں کہ وہ راضی ہو گیا وَرَضِيَا وہ شخص راضی ہو گیا کون راضی ہو گیا کس چیز سے راضی ہو گیا ذلت پر راضی ہو گیا اپنی ذلت پر راضی ہو گیا یعنی اپنے آپ کو ذرید کر رہا ہے اپنے آپ کو رسوہ کر رہا ہے کب مَنْ كَشَفَ اَنْ ذُرْرِهِ جب اس نے لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی کا عزار کیا ہے بھائی میں بہت پرابلم میں ہوں صحیح صحیح کین یو ہیلپ می حالانکہ خوددار آدمی کے لیے نا وہ کہنا ہی بڑا سبت ہوتا ہے کہنا بڑا سبت ہوتا ہے کہنا بڑا سبت ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اگر کہہ دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ظلیل ہو جاتا ہے کیونکہ ذلت ہے یہاں صحیح ہے ذلت ہے لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کا عزار کرنا ظلت ہے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا سب سے بڑی عزت ہے اب یہ کنجی پاگیاں آتا ہے یہ کی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی ضرورتوں کا عزار یہی پر قرآن مجید سورہِ معارج آئے نمبر نائنٹین ہے یہاں خدا وندہ تعالی لوگوں کی ہیلپ اور چیاریٹی کے تعلق سے بات کرنا نا حق لسائل والمحروم یہ جو تم چیاریٹی کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں اس میں حق ہے سوال کرنے والوں کے لئے اور محروم لوگوں کے لئے تو سوال کرنے والے وہ محروم کیا ہے حق ہے حق ہے تمہارے مال کے اندر سوال کرنے والے وہ کہ جو آیا میری کوئی مدد کر سکتے ہیں مطلب میں کرنے والے مدد کر سکتے ہیں میری بھی در آمدن کرنے والے سے یہاں محروم انگل کرنے والے ہو میں بہت آسانی سے کہتے ہیں یہ نہیں دیتا ہے تو خیر جب آیا مانگا اس نے مانگنے والا تو اپنے ضرورت پوری کرلیتا ہے ذلت کی قید کے اوپر لیکن محروم جو ہے یہ جو حرما نصیب لوگ ہیں حرما نصیب یہ کون ہے محروم؟ یا معاشرے کہ وہ لوگ کے جو نیڈی ہیں they are in the need and extremely need میں وہ لیکن اس کے موجودوں سوال نہیں کرتے اپنی عزت کے خیال سے حکم شریعت یہ ہے کہ سائل اور محروم ہو تو اس میں محروم کو تم پریوریٹی دو اس لئے کہ یہ تو کہیں بھی جا کے مانگ کر اپنی ضرورت پوری کر لے گا لہذا تمہیں خیال کرنا ہے محروم کو مدد کرو تو اللہ اکبر ہمارے معاشرے سے محرومی کا خاتمہ ہو جائے تو اس میں ذمہ داری جن کے پاس مال ہے ان کے ذمہ آتی ہے کہ آپ دیکھیں اس سے پہلے اس کو مانگنا پڑیں ایسے ہی نا؟ اچھا بہت اچھا سوال آپ نے کر لیا دیکھیں اس سے پہلے کہ اس سے مانگنا پڑے مولا امام زین العابدین علیہ السلام سلوات پڑھئیے آپ اللہ صلی اللہ محمد و عجل فرج اللہ فرماتے ہی کہ درمادے پہ اگر کوئی ضرورت مند آگیا فقیر آگیا اللہ اس پہ بھی شگر کا سجدہ کرتے تھے شگر کا سجدہ کہتے ہیں معبود تیرا شگر مجھے اسے تلاش کرنا پڑتا یہ خود میرے درمادے پہ آگیا اور جو آپ نے کہا ہے مسلمت کے پاس حوال کرنے کے ساتھ دو رولنگ سے ہیں ہمام حسین اسلام کی اس حوالے سے کمال ہے وہ چیز اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی ان کے دروازے پہ مانگنے آتا تھا نا تو مغلا کی طرف سے انسٹرکشنز تھی ان کے غلاموں کو گھر والوں کو ڈیلے نہیں کرو یہ نہیں جیٹ دے تو اسے فورم مغلا کیوں ہم کہ اس لیے کہ اگر وہ کچھ دیر رکا رہا تو تم نے اس کی مدد کب کی ہے آپ پہنگ اس نے جو وقت گزارا ہے تمہارے دروازے کے اوپر تو اس لیور کے لیے اس محنت کے لیے اس ویٹ کرنے کے لیے تم دے رہے ہو آپ اس کو پہ کر رہا ہے پہ کرنے کے لیے تو آپ کو اس بات کا خیال کر رہا ہے اور دوسری چیز مولا کیا کرتے تھے ذلت نہ آپ دیکھیں اللہ حافظ یہ حسین جیسا کریم ہی کر سکتا ہے ملتا ہے کہ امام دروازے پہ ہوتا تھا تو دروازہ جو تھوڑا سا کھولتے تھے اور اس کے بعد پاہر اس کے ہاتھ میں دے دیتے تھے لوگوں نے پوچھایا تھا کیوں کرتے ہیں یہ امام تو نہیں کر سکتے ہی ہمارے لیے کہ احسانوں کے دیتے وقت میرے چہرے پر وہ غرور آ جائے دینے کا ہمارے لیے یہ تو مصدر عصمت و دہارت کی اولاد ہیں یہ معصوم ہیں یہ ہمارے میں یہ اور دوسری چیز اور لیتے وقت اس کے چہرے پر کوئی ذلت نہ ہو لہذا میں ان دونوں کی افیتوں سے بتنا چاہتا ہوں اور دینے والوں کو ایک چیز اور بتاتے ٹھیک ہے مانگنے والا سوال نہ کریں لیکن دینے والوں کی ایک چیز اور کہتے ہوئے چلیں مالا فرماتے ہیں دیتے وقت یاد رکھو جب تم دے رہے ہوتے ہو تو کسی فقیر عضروت مند کے ہاتھ میں نہیں دے رہے ہوتے ہو بلکہ یہ تمہارے ہاتھ سے نکل کر خدا کی ہاتھ میں جا رہا ہے اور نکلتے وقت مال کہتا بھی تو ہے کہتا ہے چند باتیں ہو جاتی ہیں کہ میں انسیکنفیکنٹ تھا ناقابل ذکر تھا تو نے مجھے جوہل سیکنفیکنٹ بنا دیا قابل ذکر بنا دیا اہم بنا دیا جو بھی امانٹ ہے وہ سیکنفیکنٹ ہو گیا تیرا دشمن تعدوست ہو گیا ہاں جو دشمن تعدوست ہو گیا اب تک تو میری حفاظت کرتا تھا اب میں تیری حفاظت کروں گا اب تک تیرے ہاتھ میں تھا اب خدا کے ہاتھ میں چلا گیا ہوں تو یہ تمام کلمات ہیں اس کے تو بہرحال دینے کے حوالے سے تو سوال کرنا انسان کو ذریع کرتا ہے یہ پر مولا کائنات کی ایک حدیث ہے ناٹ کمپلیٹ مگر بہت فوکس مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو علماء کے دعلق سے علماء کے لئے حلم تعجیروں کے لئے امانتداری امیروں کے لئے سخاوت بہت اچھا فقیروں کے لئے صابر اس لئے کہ اگر صابر ہوگا تو سوال نہیں کرے گا اور سوال نہیں کرے گا تو ضلیل نہیں ہوگا اس لئے کہ صبر ہوگا تو قرآن میں خود ہو کہہ رہا ان اللہم اصفابرین اللہ صابرین کے ساتھ ہو اور جس کا اللہ کا ساتھ ہو جائے تو اللہ اس کا کفیل نہیں ہوگا ما صابرین بھئی اس کو میں سمجھا دوں فقیر اور صبر ایک اس طرح سے بھئی ہم بریزوین آئے ہیں اب اس کے بعد کوئی اگر ہمارا نہیں ہوگا تو ہم پہلے سے سوچیں گے کہاں رہیں گے کیا کھائیں گے کھانے کا انتظام رہنے کا انتظام لیکن اب جب ہم یہاں ہیں تو پھر اس کے بعد پہلے آپ سے بات ہو گئی آپ نے کہا مولانا آپ میرے ہم رکھیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں مولانا بلکل فکر نہ کیجئے گا قیام اتام کے حوالے سے ابھی میں شرے کے لئے جب کینیڈا جا رہا ہوں تو بھئی وہاں سے انویٹیشن آیا کہ مولانا اس سارے انتظامات ہمارے ائرپورٹ سے لے لیں گے ائرپورٹ پہنچا دیں گے مجلس میں لے جائیں گے اپروگرم میں لے جائیں گے اب کا سابنیج میں اب جب انہوں نے معلیت ہو گئی ساتھ تو اب یہ ان کی ریسپونسیمیٹیگ ہو گئی اب تو اس کے بعد سوال کرے گا کوئی تو سبر جب کرتے ہیں تو خدا کہہ رہا میں تیرے ساتھ ہوں جس کے ساتھ خدا ہو جائے تو خدا سے بہتر بھی کوئی کفیل ہو سکتا ہے حضم اللہ نعمال وکیل نعمال مولا ونعمال نسیر اب اس کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہے تو کلنے میں تیسرے حصے پر ورن آجاؤں میں اگر ہمار پر اس ٹائم ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا تو آپ سوال کرنے میں تیسی سے تیسی سے اسی ریفرنس پر امام حسین کا ایک قوٹ یاد آ رہا تھا یہ امام علیہ السلام کے نجل الراغم میں کوئی ریفرنس ہے سوال کی حاجت پہلی دفعہ میں ہی حل کر دو یعنی دوسری دفعہ پہ حل کرنے میں اس کا سواب نہ ملے گا یا تو آپ مہاشرے کی وجہ سے کر رہے ہوگے یا کسی کو دکھانے کیلئے کر رہے ہیں اور پھر اس کا دکھانے کیلئے کر رہا ہے ملکل ہے بزائے سے باتیں تو وہ جو پھلی حدیث سے ریلیٹ ہو رہی ہے اس لئے کیونکہ اس کو آپ پے کر رہے ہیں دوسری مردہ یا نہیں آپ نے اس کو دو بار ضلیل کر دیا ہے دو مردہ امال ضلیل کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے لئے یہ بھی نہیں کہ لوگ یہ شو آف ہے اور شو آف کے لئے میں اتنا ہی کہتا ہوں میں اپنے اکثر مجلسوں میں بھی پڑھ چکا ہوں چیریٹی کے موضوع پہ شو آف کے اندر انگریزی کے دو لفظ ہیں پہلا شو دوسرا آف ادھر شو کے ادھر بندہ آف ہو جاتا ہے عمل بھی ہو بندہ بھی ہو کوئی اغرط اس کی نہیں رہتی عند اللہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی عزت و علیمیت ہی نہیں تیسری بات جو مولا ہے کہنا تھے وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهُ مَنْ أَسَرَّ عَلَيْهِ نِسَامَ یہ بہت بڑا موضوع ہے اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی جو حکمت کے اقوال آئیں ان اگلے حکمت کے تو اس میں گفتگو کریں گے مولا فرماتے ہیں کہ جس نے زبان کنٹرول کر لی جس نے زبان کنٹرول کر لی یہ آپ ابھی ہمتے کا بتا رہے ہیں نہیں نہیں اسی کے اندر ہے تو اس کو میں بریف تو یہاں سمجھا دیتا ہوں لیکن آگے جب آئیں گی یہ حدیث تو اس میں اس پر گئے اب یہ اس میں کہہ رہے کہ وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمْرَ عَلَيْهَ لِسَانَهُ کہ جس نے زبان کنٹرول نہیں کی تو اپنی توہین کی یعنی لوگ سٹھتے ہیں نا دیکھو میرے اٹیک کر لیا یہ ہوتا ہے ہم بلکل سیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے جانسا پورا آپ ایک محول کرتے ہیں نریشن کرتے ہیں میں نے تو سب کو چھپ کرا دیا ضلیل کر دیا کیا ایسا ہے مولا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو ضلیل کیا اب اگر کوئی زبان کے زخم دے رہا ہے تو یاد رکھے دوسرے کو ضلیل نہیں کیا وہ مولای کائنات کی نگاہ میں ضلیل اور رس ہوا ہے خدا کی نگاہ میں ضلیل اور رس ہوا ہے لوگوں کو ضلیل نہیں کیا نہیں اللہ اپن کچھ لوگوں کی زبان کی خوف سے لوگ احترام کرتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے یہ معاشرے میں جو آدمی زبان کا بہت برا ہوتا ہے اس کا احترام شریف آدمی سے زیادہ ہوتا ہے شریف آدمی سے زیادہ ہوتا ہے یہ احترام نہیں ہے خوف ہے یہ خوف نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے اس میں جہنم جو اس نے زمین لیتی نا وہ اس کی سائز بڑھ رہی ہے قرائدار آ رہی ہے اس کا پلوٹ جو اس کا سائز ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے کیونکہ حدیث ہے مولا فرماتے ہیں کہ جس کی زبان کے خوف سے لوگ اس کا احترام کریں نا تو یقین کر لے کہ وہ جہنم میں گھر بنا چکا ہے جس کی زبان کے خوف سے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں فور شور یقینی طور پہ اب وہ جہنمی ہے جنتی نہیں ہو سکتا تو زبان کا خوف جس کی زبان دریندہ بھی کہا ہے زبان دریندہ ہے دریندہ سے زیادہ سکت ہے تھیر پھارک آجیتا ہے زبان دریندہ سے زیادہ سکت ہے اس لئے کہ دریندہ چیر پھارتا ہے آپ کے جسم کو یہ ضرور پھارتا ہے یہ دریندہ حملہ کرتا ہے کسی ایک دو دو چار دس لوگوں کو لیکن جب یہ زبان والا ہوتا ہے ہزاروں کے مجمع کو ضلیل کر دیتا ہے ہزاروں لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہہ نہیں سکتے کہہ نہیں سکتے ہیں آپ اندازہ نگیں کہ ایک بادشاہ تھا اس کا بادشاہوں کو دوست رکھنے کا شوق ہوتا تھا مساحب رکھتے تھے اب جو مساحب رکھتے تھے ان پر مسائب بھی خوب پہتے تھے مسائب رکھتے تھے مسائب رکھتے تھے اب وہ جو ہے ایک بادشاہ کا ساتھی تھا اس کے ساتھ مطلب جایا آیا کرتا تھا شکار پہ جاتا تھا پرگیم میں جاتا تھا بادشاہ ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا دماغ نہ کام کرے وہی بادشاہ ہی ہوئی اب وہ جو ہے بادشاہ بننے کی بات نہ کیا کرے کوئی اب وہ جو ہے صاحب وہ جو بادشاہ جو ہے اس سے کسی بات پر اس کا اختلاف ہو گیا بادشاہ نے اس کو دو چار گالیاں دیں گالی تروا اور ایک زخم لگا دیا اب جو زخم لگا دیا تو ایک ہفتے کے بعد بادشاہ جو ہے اس کو پچھتا ہوا کہ جو میں نے کیا صحیح نہیں کہا تو مجھے جا کے اس کو وزٹ کرنا چاہے دیکھنا چاہیے اب جو بادشاہ گیا اس کو دیکھنے کے لئے اس سے اس زخم کا خیال ہے ان گالیوں کا خیال نہیں ہے کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوا ہاں اس کو تو اس کا خیال ہی نہیں ہے کہتے ہیں میں نے زخم لگایا تھا جو تمہاری ران پر پڑا تھا اب کیسا ہے کب وہ بھر گئے جو روف پر لگایا تھا وہ نہیں بھر گیا تو زبان کا زخم جو روف پر لگتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے اچھا اس کا کوئی مدعوہ ہوگا معذرت کا طریقہ زندگی میں انسان سے ہوتا ہے اس کا مدعوہ یہی ہے گانیاں دیتے اچھا لوگ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں معاف کریں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میرے میں اتنی کریج نہیں جا کے معافی مانگوں تو وہ کام کرتے ہی کیوں یعنی گالیاں دیتے وقت تو بڑی جورت اور حمت ہے معافی مانگتے وقت جورت نہیں ہے اچھا کام کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ تو پوری طرح سے شیطان کی راہ پر چھلا ہے اس لئے کہ معافی مانگنے کی حمد پیدا کرو اور جب معافی مانگ لوگے اور یہ بندے نے معاف نہیں کیا عبادتیں کرتے رہی ہیں سب بیکار ہیں اس لئے کہ بندہ راضی ہوگا اس لئے کہ خدا عنہ تعالیٰ اپنے معاملات میں تو معاف کر دے گا بندے کے معاملات میں جب تک وہ معاف نہ کریں تو لہٰذا معذرت کرنی چاہیے معذرت بہتر کوئی شئے نہیں ہے صبح کا جب وقت ہوتا ہے تو یہ جتنے پارٹس آف دی باڈی ہیں ان کی ایک اسمبلی ہوتی ہے اچھا آپ کہیں گے کیسے مولای قینات کی حدیث ہے عبداللہ معامقانی نے میرت و رشاد میں وہ روایت نقل کی ہے زبان کے جو نقصانات ہیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت سارے پارٹ آف دی باڈی جو ہیں انٹارلی پارٹ آف دی باڈی جو ہیں وہ ایک مرتبہ ہاتھ جڑ کے زبان سے کہتے ہیں ہمیں جہنم میں نہ لے جانا ہمیں جہنم میں نہ لے جانا اس لیے کیونکہ جہنم میں دو عامال کے سبب لوگ جائیں گے اور کسرت جو ہوگی نا مجوریٹی آف دی جہنمیز زبان کی وجہ سے ہوگی اور بد اخلاقی کی وجہ سے ہوگی اگر یہ ہے تو مجوریٹی آف دی جنتی بھی زبان کی وجہ سے ہوگی اس لیے کی اسی زبان سے گالی بھی غیبت بھی اسی زبان سے تحمد بھی ہے بززبانی بھی ہے اسی زبان سے کلمہ بھی ہے قرآن بھی ہے تلاوت بھی ہے دعا بھی ہے ذکر بھی ہے تذبیح بھی ہے اور نماز بھی ہے یہ خدمت بھی ہے خطاب بھی ہے بیران ذکر ہیں محمد والے محمد ہیں اب یہ سوامن کانے جس مقصد کے لیے بنائیں گئے اس مقصد میں سے استعمال کیا جائے اور اس کے بعد جنت اپنی لی کمائی جائے جزا کر اللہ جزا کر اللہ قبلہ سامین ہمارا ہماری گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا بیکئے مانگنے سے اور گفتگو چلتے چلتے آئی کہ انسان جو ہے نا وہ کتنا بڑا کتنی شرمنگی ہوتی ہے انسان کو لالت سے گفتگو شروع ہی پھر نیکیوں پہ پہنچی اور آخر میں زبان پہ تو نحضب لاغا میں بہت کچھ آیا اور قبلہ نے پھر یقینا بتائی کہ زبان کس طرح سے آپ کے دشمن تیار کرتی ہے اور کس طرح سے مجھے ذہن میں امام علیہ السلام کہی ہے کہ الفاظ جب تک تمہارے زبان کے اندر ہیں موں کے اندر ہیں جب تک تمہارے غلام ہیں اور جب زبان موں سے باہر آگئے زبان کے ذریعے موں سے باہر آگئے تو پھر ان الفاظ کے غلاموں یہ گفتگو اس پہ بھی ابھی باقی ہے زبان پہ بہت ساری تو یہ والا جو ہمارا حکمت کا یہ جو کوٹ میں نے ابھی کیا اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے سید عبدالقاسی مریضی صاحب سے بات کریں گے ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ جو چیز ہم چاہ رہے تھے خاص طور پر اپنے یوتھ نے جو ہم سے کہا تھا کہ آج فی زمانہ نحج البلاغہ کے ذریعے ہم کس طرح سے اپنے معاملات نحج البلاغہ کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے اپنے اپنے معاملات کو ہم صحیح کر سکتے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں اور انہوں نے اس کا ذکر بہترین طریقے سے کیا کہ آج کے زمانے کے لوگ کتنے بہتر ہیں پھر کس طرح سے یہ جو سیچویشنز ہیں بہت اچھا ہے نحج البلاغہ کے اندر جو لکھا ہے وہ سیچویشنز سب پر آتی ہیں ہم مجبور بھی ہوتے ہیں ہم غریب بھی ہوتے ہیں ہم امیر بھی ہوتے ہیں تو ہماری سیچویشن دینے والی بھی آتی ہے اور لینے والی بھی آتی ہے اور نحج البلاغہ نے دونوں پہ ہی بات کیا اور قبلہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ نے ان کو اس کو باقیدہ وسیع کر کے واضح کر کے بتایا میں سمجھتا ہوں کہ کافی بلاغت کے ساتھ چیزیں نحج البلاغہ کی بیان ہو رہی ہیں بہت 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 ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ بارے لہا ہمیں سفر عشق جو ہم نے شروع کیا ہے نحج البلاغہ اور سیدہ بلقاسم جزوی مدرسہ سفیر عزا سے بارے لہا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے بچوں کی کیونکہ بہت سالے سوالات آتے ہیں بچوں کے اور وہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے زندگی میں استعمال ہوتی ہے تو اپنا بہت خواہل لکھے گا اپنے بزرگوں کو بہت خواہل لکھے گا اپنے چاہنے والوں کو بہت خواہل لکھے گا سفیر عزا بریزمن کی طرف سے شعب زادی اللہ حافظ